اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ شبِ قدر لیلت القدر ایسی عظیم رات ہے کہ جس کے بارے میں پروردگالِ عالم فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے شبِ قدر کیا ہے شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس کی فضیلت کو عام راتیں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی اسی رات تقدیر بنتی ہے اور روح کے جو ملائکہ میں سب سے زیادہ عظیم ہیں وہ اسی رات فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور یہ ملائکہ امام العصر صلوات اللہ علیہم کی خدمت میں حادر ہوتے ہیں اور ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفضیل حضرتِ حجت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شبِ قدر کے جس کے بارے میں روایت ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور مکتبِ اہلِ بیت علیہ السلام میں تین راتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ شبِ قدر ان میں سے ہو سکتی ہے انیسویں شب رمضان کی رات اور اکیسویں ماہ رمضان کی رات اور تئیسویں شبِ ماہ رمضان انیسویں اس طرح شامل ہوتی ہے کہ اگر انتیس کا چاند ہو تو انیسویں یقیناً آخری تاک اشرے میں شامل ہوتی ہے آخری اشرے کی تاک رات شمار کی رائے گی تو پہلی جس کا احتمال قوی ہے کہ یہ شبِ قدر ہے وہ انیسویں کی رات ہے شبِ قدر کے آمال دو قسم کے ہیں یعنی آمال مشترکہ اور آمال مخصوصہ آمال مشترکہ وہ ہیں جو شبِ قدر کی تینوں راتوں میں بجا لائے جاتے ہیں اور آمال مخصوصہ وہ ہیں جو شبِ قدر کی ہر ایک رات کے لئے خاص ہیں جیسے انیسویں کے ساتھ خاص اکیسویں کے ساتھ خاص اور تئیسویں کے ساتھ خاص علماء فرماتے ہیں کہ ان راتوں کا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی بخشش کی دعا کریں اپنے اپنے والدین اقرباء اور زندہ و مردہ مومنوں کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے دنیا و آخرت کے مطالب طلب کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے سرکار محمد والمحمد علیہ السلام پر درود و سلوات بھینجے کسی نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا موقع ملے تو میں خدا سے کیا طلب کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے صحت و تندرستی اور آفیت مانگو بہرحال وہ عمال جو مشترکہ ہیں شب قدر میں سب سے پہلے غسل کریں غسل کا بہت ثواب ہے جو گناہوں میں بقیدہ تقفیف کا سبب بنتا ہے اور اس کے نیت یہی ہوگی غسل شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اس کے بعد دو رکعت دوسرا عمل ہے دو رکعت نماز بجا لائے کہ ہر رکعت میں سورة الحمد کے بعد سات مرتبہ سورة توحید پڑے اور بعد از نماز وہ دو رکعت جو صبح کی طرح پڑی جائے گی اور اس کے بعد ستر مرتبہ کہے نبی ابو کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماباپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کے بعد تیسرا عمل ہے وہ جو قرآن کریم کھول کر اپنے سامنے رکھ کے دعا پڑی جاتی ہے اور پھر قرآن کریم کو سر پہ رکھ کر ایک اور دعا پڑی جاتی ہے یہ عمل بھی کرنا چاہیے جو دعاوں اور مفاتی جنان اور دیگر کتب میں درج ہے ایک اور عمل ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑے روایت ہے کہ شب قدر میں ساتمیں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیئے ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے دوسرا عمل ہے اس سے آگے شب داری کریں شب داری کرنے کا حکم ہے شب داری کریں یعنی ان راتوں میں جاگتا رہے روایت ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں اور پہاڑوں کے جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہو اور ایک اور عمل ہے سو رکت نماز بجا لائے ہر رکت میں صورت الحمد کے بعد دس مرتبہ صورت توحید پڑے عمال تقریباً ذکر سارے کیے جا رہے ہیں تاکہ جتنے ہو سکے وہ ہم کو بجا لانے چاہیے اب وہ عمال جو انیسویں شب رمضان کے ساتھ خاص ہیں وہ پہلا سو مرتبہ کہے اور دوسرا عمل ہے سو مرتبہ کہے کیونکہ یہ شب شب ضربت امیر المؤمنین بھی ہے اس لیے جس نے پاک مولا کو شہید کیا اس پر تبرہ کرے اور یہ جملہ کہنا بڑا ثواب ہے سو مرتبہ کہے اور اس سے زیادہ کہیں تو زیادہ ثواب ہے عمال مشترکہ میں جو دو رکت نماز کا ذکر کیا گیا اس کی نیت یہ ہوگی دو رکت نمازیں شب قدر پڑتا ہوں یا پڑتی ہوں قربتاً الاللہ روایات میں آیا ہے کہ ان تینوں راتوں میں شب قدر کی تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر پڑنا بہت ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فراجہوں